نمشکر دوستو میرا نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن 24 نیوز دوستو آپ کو ایک دکت خبر دے رہے ہیں جو گندر نام کے ڈی ایس پی صاحب آپ اس سمیت تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اور یہ پانی پت کی جیل میں ہی ان کی پوسٹنگ تھی اور فیلال رہنے والے کرنال کے تھے لیکن بڑی ہی دکت خبر ملی جب یہ صوبہ جم پہنچے تو جم میں ہی نے اچانک سے ہارڈ اٹیک آ جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سبھی دوست اور پریجن جو ہیں اس سمیت کرن ہوئے ہیں دوستو بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے وکیل بھی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ پیپرز دے کر جو ہے پھر یہ دھیرے دھیرے جو ہے پولیس جو ابھی بھاگ کے اندر گئے اور فیلحال جو ان کا شف ہے اس سمیت مرچری ہاؤس میں جو ہے لائے گیا ہے اور سبھی جو دوست ہیں سبھی پریجن ہیں وہ یہاں پر فیلحال پہنچے ہیں ان سے بات کرنے کا پریاز کریں گے سر کیا نام ہے آپ کا آپ کو اور کیسے سب کی میں آتا ہے سر میرے اچھے فرنٹ تھے بھائی مانت ہے جیل جیم جاتے رہی ہے سیکٹر نو میں تو سبھے گئے جی ایکسرز کر رہے ہیں تو وہیں گر گئے جیم مچین میں ہی گر گئے ان کو ہنچی تو وہاں لے کیا ہے جی گوپتہ اسپیٹر میں دوکٹر نے ان کو ہارٹ فیل کر کے اس میں بتایا پانی پت میں کب سے پوسٹنگ تھی پانی پت میں ان کو تین سال ہو گئے جی تین سال ہی ٹوٹی کر رہے ہیں دیس پی پانی پت کی جیل میں جیل میں جی تھی تیس پی پت پر جیل آنچے تو بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ کرنال میں بطور دوستو نیائی پوری کرنال میں جو ہے باقی پریوار رہتا ہے سبھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوست ہیں سبھی پریجن ہیں وہ یہاں پر ضرور پہنچے ہوئے ہیں ضرور بات کرنے کا پیاس کریں گے سر آپ پریوار سے ہی ان کے مطلب تعلقات آپ کے دوست ہیں جی ہمارے دوست ہیں بھائیوں جیسے دوست ہیں بہت بڑی انسان تھے جو چلے گئے یہاں سے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہم سارا دوستوں کا گروپ ہے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے بہت ہی دکھ لگا ایس دکھ پرماتمہ کسی کو بھی نہ دے بابی دونوں بچے ٹھیک رہے بس ہم یہ ہی چاہتے ہیں یہ ہی ہے بس ہمارا اور اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں یاروں کا یار دوستوں کا دوست بھائیوں کا بھائی اس سے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہوں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں سب ہی ان کے جو پریجن ہیں اس سمیں ضرور پہنچے ہوئے ہیں کلپنا چاولا کے مرچری ہاؤس میں جہاں پر جو شو ہے ان کی جو باڈی ہے وہ فیلال یہاں پر لائی گئی ہے حالانکہ جو ہارڈ اٹیک بتایا گیا صبح وہ جم میں جاتے ہیں صبح کوکی انہیں جم کا کافی زیادہ شوق تھا جیسا کہ بتایا گیا وہ جم جو ہے وہ کافی کرتے تھے وہیں پر گئے اور اچانک سے وہ گر جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی انہیں ہسپتال تو سر انہیں ہسپتال کیا صبح سٹھ سے لے آئے تھے ہسپٹل میں ہاں جی ص HELP ڈا سپورٹ لے آئے تھے ہسپٹال میں لے ہیں کیونہ انہوں نے گوشت کیا تھا خ correفہ گیا ختم نہیں ہاں نہیں کر confined آٹھ فیل ہوا ہے واپ Wood ڈاکٹروں ڈاکٹروں نے اسہ، سمیں کچھ نے ہی پہلے بھی انہیں کچھ کچھ نہیں باڈی فیٹ تھے اپنی صحتیل کا بھیار حلہ شوق حانتا ہن کو کوئی غلط چیز کا کوئی عیب نہیں تھا اور دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کوئی عیب بھی نہیں تھا کسی طریقے کا اور وہ جم بھی جو ہے وہ کرتے تھے سائیکلنگ کرتے تھے جیسا کہ ان کے سبھی جو دوست ہیں جو جو گندر جیسے کہ ہم نے ان کی تصویر آپ کو دکھائی ہے ابھی فیلحال سبھی جو پریجن ہیں کافی زیادہ دکھی ہیں ان کی اس موت سے کیونکہ اچانک سے ان کا ہارٹ ہارٹ فیل ہو گیا یعنی اٹیک بھی نہیں ہارٹ فیل ہویا جو فیلحال پریجنوں نے بتایا حالانکہ ابھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی آنی باقی ہے کیونکہ یہاں پر پوسٹ مارٹم ان کا ضرور ہوگا بڑے ادھکاری ہیں تو لیکن یہاں پر سبھی یہ کہنا چاہیں گے ہم لوگ ہمیشہ سوست رہنے کی کام نہ کرتے ہیں ہم لوگ سیر پہ بھی جاتے ہیں ہم لوگ اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ہمیں پتا ہی نہیں لگتا کہ آخر کب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو جائے لیکن ابھی فیلحال ان کی جو پوسٹنگ تھی وہ پانی پت کی جیل میں تھی ابھی فیلحال جو سبھی دوست ہیں وہ کافی دکھی ہیں اس بات سے کہ اچھے بھلے کوئی زیادہ عمر نہیں تھی لیکن وہ پچاس باون سال کی ہی عمر تھی محض اور زم کرنا اور فٹنس رکھنا بھی ان کا کافی زیادہ شوک ہوتا تھا پہلے وہ بطور وکیل کرنال کے اندر انہوں نے یہاں پر اپنی سوائی دی ہیں اس کے بعد وہ پولیس بھی بھاگ میں گئے اور تین سال سے پانی پت کے اندر ان کی فیلحال پوسٹنگ پانی پت کی جیل کے اندر تھی بطور ڈی ایس پی انہوں نے وہاں پر اپنی جو جوب تھی اسے وہ فیلحال وہاں نبھا رہے تھے اور صبح جیم کے اندر گئے اور اس کے بعد وہیں پر ہی بتایا کہ چانک سے ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے آپ سبھی سے نویدن کرنا چاہیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں پھر جڑیں گا بی 24 کے اوپر تب تک کے لیے اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک